گوڈ ایوننگ این اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہو دیر سٹوڈنس آئی ایم کمرانہ پریڈی اور آج ہم کس مددہ پہ بات کریں گے ہم اوسیفیکیشن پہ ہی بات کریں گے ٹھیک ہے کس چیز پر اوسیفیکیشن پہ یا جسے ہم اوسٹیو جینیسز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اوسٹیو جینیسز ٹھیک ہے آج ہم اسی پہ وہ بات چیت کریں گے اوسیفیکیشن یا آسٹیو جینیسز کا مطلب کیا ہے آسٹیو مین بون اور جینیسز مین ڈیولپمنٹ مطلب یہ ہے کہ بون کس طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پیٹس میں پہلے یہ بون نہیں ہوتے لیکن پیری یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے اس ڈیولپمنٹ کے پروسس کو آسٹیو جینیسز یا اسے آسٹیو جینیسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آسٹیو جینیسز دو طریقوں سے ہوتی ہے کتنے طریقوں سے دو سے ایک کو کہتے ہیں انڈو کونڈریال آسٹیوکیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں انٹرامیمبرینیس آسٹیوکیشن ٹھیک ہے آج ہم اس ویڈیو میں ہمارے مین پر پس کس چیز پر ہوگا انڈو کونڈریال آسٹیوکیشن پہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں انٹرامیمبرینیس کہیں گے کہ انٹرامیمبرانی اوسیفیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے آئیے اس سے پہلے بھی اگر میں انڈوکورنری اوسیفیکیشن کو سٹارٹ کروں تو یہ ہمارے ساتھ کب سٹارٹ ہوتی ہے اپٹر ایٹ ویک آب جسٹیشن پرگنینسی کے آٹھ وے ویک کے بعد جسٹیشن کے آٹھ وے ویک بعد یہ اوسیفیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی انڈنگ ہوتی ہے کب یہ حتم ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ٹونی ون ایئر سے لے کر ٹونی فائیو ایئر تک یہ کب ایٹ ویک آب جسٹیشن سے لے کر مطلب انٹریوٹرائن لائٹ میں ٹل ٹونی ون سے لے کر ٹونی فائیو ایئر تک اس پہ یہ ہتم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بون گروہ مطلب جو ہائٹ ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی وہ صرف اس ایج تک اس کی ہائٹ انکریز ہوتی ہے اس کے بعد بلکل نہیں تو یہ ہی تھی ہمارے ساتھ ہے اس کے بارے میں کچھ چیز کے کب یہ ہمارے ساتھ وہ سٹارٹ ہوتی ہے ابھی یہاں پر اگر ہم وہ کریں نظر زڑائے انڈو کانڈریل اوسیپیکیشن پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہے انڈو مین انسائیڈ ٹھیک ہے انڈو مین انسائیڈ انڈو مین کانڈریل مین کارٹیلیج سو اس لیے اس اوسیپیکیشن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں انڈرا کارٹیلیجینیس اوسیپیکیشن ٹھیک ہے کہ مطلب ایک کارٹیلیج ہے ہمارے ساتھ یہ اور اس کے اندر اسی طرح سے اوسیپیکیشن ہوگی کلسیپیکیشن ہوگی اور پھر آخر میں اس سے اسی طرح سے بھون بن جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھئے انڈو گونڈرل اوسیپیکیشن نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ لانگ بون میں اسی طرح سے شورڈ بون اسی ارریکولر بون میں ہمارے ساتھ انڈو گونڈ کرنی اوسیپیکیشن ہوگی اور انڈرا میمبرینیز بون اسپیشل ہمارے ساتھ کون سے بون میں ہوگی پلیڈ بون میں یہ ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس میں جو سٹپپ پہلے سے میں نے لکھی ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں اسی طرح سے ایک کارٹیلیج کی ایک موڈل ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک کارٹیلیج موڈل ہے منیچر کارٹیلیج موڈل ہے منیچر مین سمال ایک سمال سی کارٹیلیج ہوتی ہے یہ ایک موڈل ہوتی ہے نمونہ ہوتی ہے اور پر ایکزامپل اگر اس سے لونگ بون بن جاتی ہے تو یہ موڈل بھی اس کارٹیلیج کی موڈل کیا ہوتی ہے اسی لارج بون کی طرح ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے یہ کارٹیلیج سے یہ بون بن رہی ہے لیکن یہ کارٹیلیج کون سی ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ ہائیلین کارٹیلیج ہوتی ہے وہ کارٹیلیج جس میں انڈوکونڈریالوسیفیکیشن ہوتی ہے ان سے بون کی پورمیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہائیلین کارٹیلیج ہوتی ہے اب آگے مزید جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں یہ جو سٹیپس ہیں اس میں پہلے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے ساتھ اس میں یہ ایک تو cartilage کی موڈل تھی اور دوسری بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس کے اندر کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مچور سلز آب تا cartilage ہے کونرو مین کرتیلیج اور سائٹ مین سلز تو یہ ہمارے ساتھ مچور سلز آب cartilage ہے پھر کیا ہوتی ہے کہ یہ سلز enlarge ہوتی ہے سائز میں یہ ہمارے ساتھ یہ سارے کیا ہے یہ enlarge ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑے ہو جاتی ہے کب یہ enlarge ہوگی جب ہمارے ساتھ یہ جو میٹرکس ہے اس میں کیلسیم آیان کی ڈی پوزیشن سٹارٹ ہوتی ہے کس چیز کی کیلسیم کیلسیم کیلسیپائی میں کیلسیم جب یہاں پر اب کیلسیم آیان کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ڈی پوزیشن اس کے ساتھ ہوتی ہے تو پہلے یہ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے enlarge ہوتی ہے اب یہ enlarge ہوئی اور دوسری بات یہ یہ پھر کیا ہوتی ہے ڈائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے کلسیم آیان اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں ڈی پوزیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بات osteoblast covers the sharp of the cartilage اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو بون میں پھر ڈیاپسز بناتی ہے اس کو ہم شاپٹ بھی کہتے ہیں اس شاپٹ کے اوپر صرف کہاں پر اس شاپٹ کے اوپر اسی طرح سے osteoblast آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک کور بناتی ہے یہاں پر کیا چیز کونسی چیز osteoblast آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر اس کی ڈی پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو osteoblast covers the sharp of the cartilage کی یہاں سے لے کر یہاں تک شاپ ہے اور اس کے اوپر یہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ blood whistles also penetrate cartilage یہاں پر پہلے اگر ہم اس میں دیکھ لیں تو یہاں پر اب blood whistles کی formation بھی شروع ہوتی ہے لیکن اب اس اس stage پر یہ penetration نہیں کرتی ہے اس stage پہ اگر آپ پھر دیکھ لیں تو یہ اس stage پہ اگر ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ یہی osteoblast ہوتی ہے اس کی اوپر کیا ہوتی ہے یہ cartilage یہاں پر osteoblast جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہی osteoblast اور دوسری بات یہ کہ اس میں یہ جو blood whistles ہے ٹھیک ہے blood whistles penetrate the cartilage تو blood whistles اسی طرح سے کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ penetrate کرتی ہے مطلب جس کے اندر entry کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں primary ossification center یہاں پر پھر کیلسیم آیان کی بھی deposition ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ یہاں پر کیلسیم آیان بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر کیلسیم آیان بھی شروع وہ آنا شروع ہوئی اور اس کے علاوہ اب یہاں پر یہ ساری جگہ یہ کیا ہوتی ہے اس میں کیلسیم آیان کی deposition ہوتی ہے تو اب اس جگہ کو ہم کی کہیں گے اس کو primary ossification center کہیں گے اس کو کیا primary ossification center کہتے ہیں primary ossification center ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر condroclast اور especially osteoblast یہاں پر یہ سیلس کیا کرتی ہے اس یہ یہاں پر یہ جو بیچ تھی اس میں osteoblast یہ کیا کرتی ہے اس کی breaking شروع کرنا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے کونسی سیلس ہے osteoclast osteoclast اور ساتھ ہی condroclast osteoclast and condroclast یہ سیلس کیا کرتی ہے اس کو اب کھاٹنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے اندر اسی طرح سے ایک cavity بناتی ہے یہ وہ cavity جو میں نے green میں بنائی ہے تو اب ہم اس cavity کو کیا کہتے ہیں اس کو medulary cavity کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں medulary cavity اس کو ہم medulary cavity کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ اس میں پھر medulary cavity بھی بن گئی ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کہتے ہیں اس میں مزید کہ cartilage is replaced by a shaft of the bone یہ جو پورا cartilage تھی یہاں پر یہ اب اس کی جو شاپٹ ہے وہ bone کی شاپٹ میں change ہوئی کیونکہ یہاں پر ossification ہو رہی ہے مزید کیلسیم آیان اور اس کے لاوپاسپورس مگنیس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں اور اب یہاں پر وہ bone میں convert ہو رہی ہے اور osteoclast اور condroclast جو ہے نا وہ بھی یہاں پر اس کی cutting انہوں نے start کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اسی طرح سے medulary cavity بن گئی اور یہاں پر blood vessels بھی اب آ چکے ہیں پھر آخر میں کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو blood vessels ہیں also penetrate epipasses تو یہ یہ یہاں سے لے کر یہاں سک یہ جو شاپٹ ہے اس کو ہم diapasses کہتے ہیں کیا کہتے ہیں diapasses کہتے ہیں یہاں پر اس end کو اور اس end کو کیا کہتے ہیں epipasses کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں epipasses تو blood vessels also penetrate epipasses اب یہ دیکھیں the guy in the red یہ کیا ہے ہمارے ساتھ blood vessels ہیں اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی ٹھیک ہے and osteoblast form secondary ossification center اور پھر یہاں پر ہمارے ساتھ کیا بن جائے گی secondary ossification center یہ بن جائے گی تو یہاں پر یہ کیا تھی primary ossification center تھی اور اب یہاں پر یہ کیا ہے secondary ossification center ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر primary تھی تو اب with a peso job time یہ ان دونوں کی ossification ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ان opposite میں اور یہاں پر اس سے اسی طرح سے تو آخر میں یہ آکر کہا پر ملتی ہے یہاں پر یہ دونوں ملتی ہے اور یہ ایک cartilage ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر یہ جو cartilage میں یہ ossification ہو رہی تھی تو یہاں پر یہ رہ جاتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں epipheasial cartilage جو کے بعد میں ہمارے ساتھ کس چیز میں convert ہوتی ہے epipheasial line میں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ secondary ossification center جو کہ ایک primary ossification کے ساتھ یہاں پر adulthood میں کیا ہوئی fused ہوئی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جگہ بھی بون میں convert ہوتی ہے اور یہ بھی اور اس کے علاوہ یہ تو پہلے ہی سے primary ossification center سے بن گئی تو اب ہم آسان الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ primary center اور جو ہے نا ossification center یہ diaphasis کو بناتی ہے جبکہ وہ secondary ossification ossification center وہ کس چیز کو بناتی ہے epipheasis کو بناتی ہے اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ کیا بن گئی یہ ایک long bone بن گئی ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ dear students آج کی ویڈیو میں endocondral ossification insallah ہم پھر دوسری ویڈیو میں about the intramembrane ossification وہ ہم اس کے بارے میں جانکاری لیں گے toe یقی یہ protonăng بے